لگتا ہے کہ لاؤس سنٹوس کے اندر آج کوئی میگا ریم پارکور چیلنج آرگنیز ہوا ہے آرگائز یہ دکھنے میں تو مجھے کافی زیادہ خطناک لگ رہا ہے اور اس کا آرگنیزر ہے ہم لوگ کا یہ والا چاچا جی میں تو تمہیں پہلی وانڈ کر رہا ہوں آمیٹی یہ میگا ریم پارکور چیلنج ہے بہت زیادہ خطناک ہے تمہیں یہاں پہ ہر چیز ملے گی سارے کی ساری چیزیں ملیں گی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ گاڑیوں کو چیک کرتے ہیں تو ایک یہاں پہ یہ گرین والی گاڑی ہے اس کے بعد یہ بھی اچھی لگ رہی ہے لیکن آج مجھے یہ فرمولا ون کار بھی کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ لگ رہی ہے سوچ رہا ہوں کہ اس کو چوس کروں یاد رہے ہمیٹی آگے جا کے تمہیں اور بھی بہت زیادہ بڑیا بڑیا گاڑیاں ملیں گی ٹھیک ہے تو پھر ابھی کے لیے میں یہ والی گاڑی یوز کرتا ہوں یہ دکھنے میں تو کافی زیادہ خطن آگے ہیں اور چلنے میں اس سے بھی زیادہ خطن آگے ہیں ونٹر بائنز میں نے کلیئر کر لیے تھے لیکن یہ اگدم سے پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں آگیا ارے یا ہمیں پہ لگتے ہیں کہ آپ کو تو کھیلنے آتا ہی نہیں ہے سنچن کھیلنے مجھے آتا ہے لیکن پتہ نہیں ہے ونٹر بائنز کس طرح بیچ میں آگیا تھا لگتا ہے کہ اب بھول گئے ہو یہ میکارم پارکور چیننجز اس کے اندر پرائز بہت زیادہ اوپی ملتا ہے جو آپ اس کے اندر پرائز بھی بہت زیادہ اوپی ملتا ہے اور گاڑیاں بھی کافی زیادہ اچھی اچھی ملتی ہیں لیکن ابھی سنچن تو کافی زیادہ سپیڈ سے جا رہا ہے مگر یہ بیچ میں کس طرح کا اوبسٹیکل ہے میرے خیال سے یہاں سے ہم لوگوں نے جمپس لگانی ہے سنچن اپنی گاڑی کو کنٹرول کر رہا ہے اور گاڑی تو اس کی نو ڈاؤٹ کافی زیادہ اچھی ہے دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں تک پہنچ پاتا ہے لیٹس گو یار گائز ابھی تک یہ گاڑی کو کنٹرول کر رہا ہے مگر میں ایک بات سوچ رہا ہوں اس کی گاڑی کی سپیڈ میرے خیال سے زیادہ تیز نہیں ہے ارے یا ہمیتہ ہے گاڑی کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے ابھی تمہیں اتنا آگے پہنچ گیا ہوں اتنا آگے نہیں پہنچا ہے سنچن تو تھوڑا سا آگے پہنچا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ والی جمپ کافی زیادہ خطنا کونے والی ہے بٹ یار گائز سنچن نے یہ بھی کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیتنے کو یہ جیت سکتا ہے بٹ یار گائز پتہ نہیں ابھی میری باری کہاں سے آئے گی اور اتنے سارے آپسٹیکلز لگے ہوئے ہیں بیچ میں وینڈ ٹربائن سے سنچن نہیں بچوایا مجھے پتہ تھا کہ یار گائز وینڈ ٹربائن اس کو نیچے فینکے گا کیونکہ سنچن نے کافی سارا ٹائم وہاں پہ سپینڈ کر دیا تھا لیکن یا حمیتہ میری گلتی نے یہ بیچ پہ اتنے سارے آپسٹیکلز تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں سنچن بتانے کی ضرورت نہیں ہے سارے کے سارے آپسٹیکلز میں نے دیکھے تھے سارے کے سارے آپسٹیکلز کو کلے کرنے کے لیے بھی ٹیکنیک چاہیے ہوتی ہے لگتا ہے کہ آپ لوگ کے پاس ٹیکنیک نہیں ہے ٹیکنیک تو ہم لوگ کے پاس ہے چاپ لیکن تیری گاڑی کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ چاپ کیا کرتا ہے ویسے تو مجھے بھی یہ والی گاڑی کافی زیادہ اچھی لگتی ہے کیونکہ یہ ایک آف روڈنگ ویکل ہے اور جمپس تو بھائی صاحب یہ بہت زیادہ بڑیہ لگاتی ہے چاپ تو بیک ٹو بیک سارے کے سارے راستہ کو کلے کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیتنے کو یہ جیت سکتا ہے مگر گاڑیوں کی دکت نہیں ہے کیونکہ انکل نے ہم لوگ کو بولا کہ آگے جا کے ہم لوگ کو اور بھی گاڑیاں ملیں گی ابھی فلال تو چاپ اپنی اس والی گاڑی کو بہت زیادہ بڑی در کنٹرول کر رہا ہے لیکن سنچن یہاں سے آگے نہیں پہنچ پایا اور وہ اس لیے کیونکہ یہاں پہ وینٹ ٹربائن بہت سپیڈ سے آرہا تھا چاپ نے کر لیا کافی زیادہ سمارٹ ہے مگر یہ میرے خیال سے ابھی گاڑیوں والا پارکور سٹارٹ ہو گیا ہے یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور چاپ تو اپنے سے بڑی گاڑی لے کے جا رہا ہے پتہ نہیں یار گائز یہ کر پائے گا یہاں پھر نہیں اور اگر ایک دفعہ میری باری آ گئی نا اس کے بعد یار گائز مجھے لگتا ہے کہ میں جیت سکتا ہوں بس صرف اور صرف مجھے فوکس چاہیے ہوگا کیونکہ سارے کے سارے اپسٹیکلز کو تو چاپ اور لیڈی نیچے فینکتا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ راستہ میرے لیے بلکل صاف ہو گیا لیٹس کو یار گائز چاپ بہت زیادہ اچھا کھیل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیتنے کو تو نہیں جیت سکتا ہاں یار گائز جیتنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ یہ ایک میگا ریمپ چیلنج ہے ایک منٹ بھائی صاحب یہ تو ڈرفٹنگ کر رہا ہے اب اگر اتنی سپیڈ سے جائے گا چاپ پھر میرے خیال سے تو نہیں جیت پائے گا مگر یار گائز کنٹرول ہے گاڑی کے اوپر اس کا اور یہ والا وینٹ ٹربائن گول گول گھوم رہا ہے بٹ یار گائز چاپ نے یہ بھی کلیر کر لیا ابھی سامنے یہ پنک والا آپسٹیکل بھی بہت زیادہ خطناک ہوتا ہے اور یہ گیا نیچے بٹ نہیں بچ گیا ہے اب اگر اتنے خطناک راستوں سے یہ بچ رہا ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ یار گائز یہ کافی زیادہ لکھی ہے دیکھتے ہیں کہ لائسنس پلیٹ سے آگے چلا دو گیا لیکن یار گائز اس کا انگل ٹھیک نہیں تھا میں تو بہت زیادہ آگے پہنچ گئے ہوں لیکن لگتا ہے کہ آپ کی یہ فرمولا ون کار کسی کام کی نہیں ہے ویسے نارملی چاپ میں اس طرح کی گاڑیاں چوز کرتا تو نہیں ہوں لیکن اب اگر میں نے آج یہ والی گاڑی چوز کی ہے تو کچھ نہ کچھ سوچ کے چوز کی ہوگی اور ویسے بھی انگل نے بولا تو ہے کہ آگے جا کے اور بھی گاڑیاں ملیں گی بٹ ایک منٹ پلیز ایسے نہیں ایسے نہیں مجھے اس کو واپس لے کے جانا ہوگا مگر پتہ نہیں کدھر کو جا رہی ہے یار گائز فائنلی میری گاڑی رک گئی ہے ایک سیکنڈ کے لئے مجھے لگا تھا کہ یہ نیچے گٹ جائے گی بٹ اس کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہے اور ان والے ٹریکس کے اوپر میرے خیال سے فرمولا ون والی گاڑی کی اوپشن کافی زیادہ بڑی ہے ابھی یہاں سے ایک چھوٹی سی جمپ لگاؤں گا ماننا پڑے گا اس گاڑی کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے مجھے لگا تھا کہ سلو سی گاڑی ہوگی بٹ نہیں اس کی سپیڈ بہت تیز ہے اور یہ ون ٹربائن سے بچ گیا میں جو سب سے زیادہ خطناک راستہ تھا وہ تو میں نے کلیر کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیتنے کو میں جیت سکتا ہوں یہاں پہ تھوڑا سا گاڑی کو سلو کریں گے اور ایک منٹ گاڑی کی لیندھ کافی زیادہ بڑی ہے اس لیے اس کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اگر ہم لوگوں نے فوکس کیا تو پھر اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے ابھی یہاں پہ تو کوئی بھی آپسٹیکل نہیں ہے کیونکہ چاپ نے پورا راستہ کلیر کر کے رکھا ہے میرے لیے ایک منٹ یہ والی چیز بہت خطناک ہے مجھے اس کو نیچے فینکنا ہوگا اس کے اوپر تو میں نہیں جانے والا ہوں کیونکہ اگر میں اس کے اوپر چلا گیا تو پھر اس کے بعد یہ میری گاڑی کو سلپ کرے گا مجھے اس لیے اس کو نیچے فینکنا ہوگا ایک منٹ بچ کے میری گاڑی مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ یہ ایک ٹرپ ہے اس کے اوپر تو میں جانے والا ہوں ہی نہیں اور یہ لیس انچین تیرے لیے میں نے پورا راستہ کلیر کر لیا ہے ابھی یہاں پہ تو ہم لوگ بھی ڈرفٹنگ کریں گے کیونکہ میرے پاس تو فرمولا ونکار ہے آرگا اس کافی زیادہ تیز ہوتی ہے اور اس کو میں کنٹرول بھی کر سکتا ہوں مگر سامنے کی طرف ایک ونٹ تربائن ہے مجھے جلدی سے اس والے ونٹ تربائن کو کلیر کرنا ہوگا لیٹس گو ہو گیا آرگا اس ونٹ تربائن کلیر ہو گیا ہے ابھی یہاں پر آئے گا یہ پنک والا آپسٹیکل جلدی سے گاڑی کو نیچے کرنا ہوگا بھائی صاحب گاڑی نے نیچے آنے میں ٹائم لگا دیا تو فیر یا حمیت ہے آپ کو اپنی گاڑی کو سلو کرنا چاہیے تھا یہ تو مجھے پتایا کہ مجھے گاڑی کو سلو کرنا چاہیے تھا لیکن گاڑی کو میں سلو نہیں کر پایا ونٹ تربائن سنچن کو بھی ٹچ ہوئے لیکن کافی زیادہ لکی ہے آرگا اس یہ تو بچ گیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ کتنا آگے پہنچتا ہے یہ والا پارکور بہت زیادہ ایزی ہے لیکن وہ جو بیچ میں آپسٹیکلز آتے ہیں یار گائز ان کو کلیر کرنا بہت زیادہ مشکل ہے جیسے کہ وہ پینک والا آپسٹیکل جو گول گول گھوم رہا ہے اس کے بعد بیچ میں ونٹ تربائنز بھی ہیں ان کو کلیر کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے سنچن اگر تو تو نے فوکس کیا تو پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ تو جیت جائے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج میں جیتوں کیونکہ یہ میگا ریم پارکور چیلنج بہت دنوں کے بعد انکل نے اورگنائز کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیتنا تو پڑے گا ابھی ایک منٹ سنچن تجھے یہاں پہ فوکس کرنا ہوگا لیکن ہمیں تو یہ والا ونٹ تربائنز بہت زیادہ سپیٹ سے گھوم رہا ہے اسی لئے تو بول لاؤں کہ تجھے یہاں پہ فوکس کرنا ہوگا نہیں کر پائے گا سنچن فوکس نہیں کر پائے گا مجھے لگتا ہے کہ نیچے گرے گا نئے نئے چاپ کرنے کو تو یہ بھی کر سکتا ہے اور لیٹس گو یہ سیدھا میرے اوپر آرہا ہے لیکن لکی لی میں تو سیف ہوں ابھی سنچن میرے پاس ایک ٹیکنیک ہے ایک کام کر کے گاڑی کو بلکل سلو اتنا سلو بھی نہیں لے کے جانا تھا مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ آپ لوگ مجھ تک نہیں پہنچ پاؤ گا ایک کام کر چاپ پہلے صحیح سے کھڑا ہو جا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ تو اس تک پہنچ پاتے ہیں یہاں پہ نہیں آگے سے رائٹ سائٹ پہ جانا ہے پورا کا پورا راستہ میں نے دیکھ کے رکھا ہے مجھے کسی کی بھی ہیلپ نی چاہیے کیونکہ مجھے پتا کہ پورا کا پورا میکرم پارکور چیلنج میں جیتوں گا اچھا تو بھائی صاحب ابھی یہاں پہ گاڑیاں چینج ہو جاتی ہیں کونسی گاڑی چیوز کرے گا چاپ میں تو بولتا ہوں کہ ریڈ والی لے کے جا ریڈ والی کیوں لے کے جاؤں میں سوچ رہوں کہ پنک والی لے کے جاؤں کیونکہ یہ بی ایم ڈبلیو ہے ہے تو چاپ یہ بھی کافی زیادہ اچھی لیکن میں تو بھائی صاحب یہ گرین والی گاڑی چوز کروں گا لیکن وہ تو تب ہوگا نا کہ جب میں یہاں تک پہنچوں گا پتہ نہیں کونسے سپنے دیکھ رہے ہو آپ یہاں تک کبھی بھی پہنچ نہیں پہنکا پہنچ کے دکھاؤں گا چاپ یہ تو بیچ میں ایک انویزیبل ٹرپ تھا لیکن چاپ لکی ہے اس نے کلیر کر لیا گاڑی یہاں سے اوپر جا نہیں رہی ہے اور یہ بول رہا تھا کہ پورا چیلنج کلیر کروں گا اگر گاڑی اوپر نہیں جاری تو پھر میں اس کو سائٹ سے نکالوں گا سائٹ سے نکالنے والی آپشن میرے خیال سے تو بلکل بھی اچھی نہیں ہے اب کیا کرے گا چاپ یہاں سے تو گاڑی نہیں نکلے گی آگے لیکن میں کچھ بھی کر کے اپنی گاڑی کو یہاں سے آگے نکلوں گا نہیں نکلے گی مجھے پتہ ہے کہ چاپ یہ والی گاڑی یہاں سے آگے نہیں نکلنے والی ہے مگر چاپ پھر بھی ٹرائے کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ گاڑی نیچے گرے گی بٹ نہیں یار گا اس ایک منٹ گئی گاڑی نیچے جائے گی بٹ یار گا اس چاپ نے گاڑی کو کنٹرول کر لیا ہے ابھی میں تو بولتا ہوں کہ یہاں سے اوپر والی سائٹ سے چلا جا مگر گاڑی اوپر جائے نہیں رہی ہے تو پھر بچارہ اوپر کیسے لے کے جائے گا لگتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی سپیڈ تیز کرنی ہوگی مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے تجھے تھوڑی سی سپیڈ تیز کرنی ہوگی ویسے بھی اتنا زیادہ بڑا سپیڈ بمپ نہیں ہے اس چاپ نے فائنلی یہ کلیر کر لیا ہے ابھی سامنے ایک اور سپیڈ بمپ آتا ہے یہ بھی کافی زیادہ خطرہ کے لیٹس گو بھائی صاحب یہ تو جمپ لگا کے جا رہا ہے آگے مگر اب کیا کرے گا بیچ میں وین ٹربائن ہے وین ٹربائن سے بھی بچ گیا یہ کیا کر رہا ہے آرگا اس کو زیادہ بڑیا کھیل رہا ہے لیکن نئی 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 یہاں سے گاڑی آگے نہیں جائے گی چاپ ایسے کیسے نہیں جائے گی میں اپنی گاڑی کو لے کے جاؤں گا نہیں جائے گی مجھے نہیں لگتا کہ آرگا اس گاڑی یہاں سے آگے جا پائے گی اور یہ تو بچارہ ادھر ہی فز گیا نہیں ہوگا آرگا یہ راستہ میرے خیال سے موٹر بائک والا ہے نہیں ہاں میٹی موٹر بائک والا نہیں گاڑی وادہ راستہ ہے گاڑی وادہ راستہ ہے تو پھر چاپ تجھ سے ہو کیوں نہیں رہے اتنا نوبڑا ٹریک بنا کے دیا انکل نے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو ہاں وہ تو مجھے دکھنے میں لگ رہا ہے نوبڑا تو نہیں بولیں گے لیکن ہاں کافی زیادہ خطناک ہے لیکن اگر تو اپنی گاڑی کو صحیح سے کنٹرول کرے گا میں کیا کرتا ہوں یہ پنک والا اوبسٹیکل بہت زیادہ خطناک ہوتا ہے بٹ یار گائز یہ کس طریقے سے کلیر ہوگا پتہ نہیں میری گاڑی رک گئی فائنلی یار گائز میں بہت زیادہ لکھی ہوں میری گاڑی رک گئی ابھی چھوٹی سی جمپ لگانی ہے اور گاڑی کونسی چوز کروں ابھی گرین والی آپشن بھی ہے ریڈ والی بھی ہے مجھے تو دکھنے میں یہ گرین والی گاڑی زیادہ تیز لگ رہی ہے لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس لیے کونسی گاڑی چوز کروں یہ مزرارٹی ہے اور یہ میرے خیال سے کوئی لیمبورگینی کا موڈل ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے ریڈ والی لے کے جاتا ہوں یہ دکھنے میں مجھے زیادہ اچھی لگ رہی ہے ابھی پتہ نہیں یہ کلیر کر پائے گی یہاں پھر نہیں دنیا کی سب سے زیادہ نوبری گاڑی آپ نے چوز کر لی ہے نینے چوپ گاڑی میری کافی زیادہ اچھی ہے لیکن یہ بیچ میں ایک اپسٹیکل آتا ہے دھیرے دھیرے آگے جاؤں گا اور بس ابھی مجھے یہاں سے رائٹ سائٹ سے جانا ہے چوپ کی گاڑی نکل گئی تھی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میری گاڑی بھی جا سکتی ہے مگر مجھے لگتا ہے کہ میری گاڑی تھوڑی سی زیادہ بڑی ہے ہاں یار گائز میری گاڑی کا سائز تھوڑا سا بڑا ہے اور یہ تو نیچے کو جا رہی ہے ابھی بھائی صاحب گاڑی میری نیچے جا رہی ہے مجھے اس کو اوپر لے کر آنا ہوگا کس طرح آئے گی اوپر لیٹس گو یار گائز گاڑی اوپر آگئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیتنے کو میں بھی جیت سکتا ہوں یار گائز یہ والے سپیڈ بمپ زیادہ بڑا نہیں ہے یہ تو ایزیلی میں کلیر کر سکتا ہوں اس کے بعد سامنے ایک اور چھوٹا سا آپسٹیکل ہے یار گائز یہ بھی میں کلیر کر لوں گا لیکن جہاں پہ چاپ فسا ہوا ہے وہ راستہ کس طرح کلیر ہوگا سب سے زیادہ خطرناک تو یہی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں لیٹس گو یار گائز ہم لوگ کو یہاں پہ صرف اور صرف سپیڈ چاہیے فائنیلی خطرناک راستہ میں نے کلیر کر لیا ابھی گاڑی کو بس تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے ایک منٹ رائٹ سائٹ کا ایرو لگاوا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ نے یہاں سے اوپر جانا ہے یار گائز یہ ٹریک تو کچھ زیادہ ہی مشکل ہے لیکن کر لیں گے مجھے لگتا ہے کہ میں اس کو کلیر کر سکتا ہوں اور یہ کیا گاڑیوں کا راستہ بس یہی تک تھا ابھی ہم لوگ کو اور بھی زیادہ بڑی گاڑیاں ملتی ہیں سوچ رہا ہوں کہ یلو والی لے کے جاتا ہوں یار گائز یہ یلو والی گاڑی کافی زیادہ اچھی ہے کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہمیٹی تو مجھے لگتا ہے کہ جیت جاؤ گے چاہے کچھ بھی ہو جائے انکل یہ میگا رہے ہیں پارک اور چیلنج تو میں ہی جیت کے دکھاؤں گا آپ کو مگر یہ کونسی وال لائیڈ آپ نے بیچ میں بنا دی ہے ماننا پڑے گا چیلنج تو بہت زیادہ مشکل ہے لیکن وہ کیا ہے نا کہ اپنا بھی تو ایکسپیرنس ہے ابھی یہ دیکھو یار گائز یہ کیا پناکے دے دیا اس نے ہم لوگ کو یہ راستہ تو کچھ زیادہ ہی خطناک ہے یہ کس طرح کلیر ہوگا تمہارے پاس آف روڈنگ ویکل ہے آمیٹی تم کچھ بھی کر سکتے ہو کچھ بھی کر سکتا ہوں لیکن یہ نہیں کر سکتا ہوں ایک منٹ یہاں سے مجھے جمپ لگانی ہوگی ایسے تو نہیں ہوگا لگتا ہے کہ میں فز گیا ہوں ابھی بھائی صاحب ایک منٹ ایک منٹ لیٹس گو یار گائز یہ خطناک راستہ میں نے کلیر کر لیا ہے اور وہ اس لیے کیونکہ آف روڈنگ کا اپنا کچھ زیادہ ہی ایکسپیرنس ہے لیٹس گو بہت زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں جیت جاؤں گا مگر یہ بیچ میں ونٹ ٹربائن کام خراب کرے گا مجھے پتا ہے کہ یار گائز یہ ونٹ ٹربائن بہت گلت جگہ پہ لگاوا ہے مجھے پہلے ہی پتا تھا اب کیا کریں گے اس نے تو مجھے کچھ زیادہ دور فینگ دیا ہے اور گاڑی میری گئی نیچے لیکن یا ہمیدہ یہ پینک والا آپسٹک ہے مجھ سے کس طرح کلیر ہوگا سنچن اس کو کلیر کرنے کے لیے تجھے کوئی نہ کوئی پلان بنانا ہوگا اور لیٹس گو پلان تو اس نے اچھا بنایا تھا یار گائز فائنلی یہ بھی ٹریک کے اوپر ہی ہے مجھے لگا تھا کہ نہیں کر پائے گا لیکن سنچن نے بھی کر لیا ابھی سنچن تجھے ملے گی نئی گاڑی لیٹس گو اتنی سپیڈ سے جانے کی کیا ضرورت تھی فائنلی یار گائز یہ ٹریک کے اوپر ہی ہے مجھے لگا تھا کہ نیچے گر جائے گا اور اس کو ملتی یہ گرین والی گاڑی پہلے والی گاڑی بھی گرین تھی اور یہ والی گاڑی بھی گرین ہے میں تو بس چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ میری باری آجن ہے اس کے بعد اپلوک دیکھنا ہے ٹھیک ہے سنچن کے بعد ویسے بھی تیری باری آ جائے گی لیکن سنچن کی گاڑی میرے خیال سے چھوٹی سی ہے اور نہیں بھائی صاحب چھوٹی نہیں ہے گاڑی تو یہ بھی کافی زیادہ بڑی ہے لیکن سنچن کو مجھے لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی ڈر لگ رہا ہے لیٹس گو سنچن تجھے گاڑی کو بلکل صحیح طریقے سے کنٹرول کرنا ہوگا ابھی دھیرے دھیرے یہ والی گاڑی آگے تو جا رہی ہے لیکن کب تک جائے کہ اس بات کا پتہ نہیں ہے گاڑی کو اوپر لے کر آنے کی بھی ٹیکنیک ہوتی ہے لیٹس گو بچیا سنچن ماننا پڑے گیار ایکسپیرینس تو سنچن کا بھی کافی زیادہ ہے اور مجھے تو اس کی گاڑی بھی اچھی لگ رہی ہے لیکن وہ کہنا کہ سامنے والا ونٹ ٹربائن بہت زیادہ خطناک ہے یہ والا ونٹ ٹربائن کسی کو بھی آگے آنے دیتا نہیں ہے لیکن سنچن ہے یار گائز فائنلی یہ خطناک راستہ تو کلیر کر لیا لیکن اب کیا کرے گا سنچن یہ تُنہیں گلتی کر دی ہے تو پھر یا ہمیتے آپ مجھے کیا کرنا چاہیے ابھی سنچن تجھے تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے یا پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ تیری گاڑی اچھی نہیں ہے گاڑییں ساری ساری نوبڑی دے دی انکر نے ہم لوگ کو یار نئے نئے چوب نوبڑی تو نہیں ہے اور ایک منٹ بھائی صاحب سنچن گیا نیچے میں نے تو اپنی گاڑی کی چھت کھول لی ابھی بس آپ دیکھتے جاؤ کہ میں یہاں پہ کرتا کیوں یار وہ تو میں نے دیکھ لیا کہ چوب تو یہاں پہ کیا ہی کرتا ہے ارے یا ہمیتے آپ تو بہت زیادہ آگے پہنچ گیا ہو ابھی کدھر سنچن ابھی تو تُو دیکھتا جا کہ میں یہاں پہ کرتا کیا ہوں پہلے کہایا نا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے یہاں پہ کرنا کیا ہے لیکن ابھی مجھے پتہ چل گیا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ گاڑی کنٹرول کیوں نہیں ہو رہی ہے لگتا ہے کہ ہمیتے تم نے میرے چیلنج کو کچھ زیادہ ہی انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا ہے نہیں نہیں انکل مجھے یہ تو پتہ ہے کہ آپ کا چیلنج کافی زیادہ مشکل ہے لیکن یہ سنچن سے بھی نہیں ہو رہا اور مجھ سے بھی نہیں ہو رہا ایک منٹ بھائی صاحب سنچن کی گاڑی یہاں سے آگے جائی نہیں رہی ہے مجھے تو یہ بات سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ آپ نے کس طرح کر لیا اگر تم لوگ کو میری والی گاڑی چاہیے تو پھر تم لوگ لے سکتے ہو لیکن یا حمد ہے ابھی میں اپنی گاڑی کو چینج کر سکتا ہوں کیا نہیں سنچن تم اپنی گاڑی کو ابھی چینج نہیں کر سکتے ویٹ کر بھائی سنچن ابھی تو تو اپنی گاڑی کو چینج نہیں کر سکتا ہے اور جانے کو تو ویسے یہ والی گاڑی بھی جا سکتی ہے آگے لیٹس گو یار گائی سنچن ابھی اپنی گاڑی کو کنٹرول کر رہا ہے پتہ نہیں یار گائیز یہاں سے آگے جا پائے گا یہاں پھر نہیں ایک اپسٹیکل اس نے کلیر کر لیا ہے اور ابھی بس تھوڑا سا رہ گیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی گاڑی نیچے گرے گی لیکن اگر گاڑی نیچے نہیں گئی تو پھر اس کے بعد یہ کلیر کر سکتا ہے ایسے کیسے کلیر کرے گا اس کی گاڑی بلکل صحیح جگہ پہ نہیں ہے وہ تو مجھے پتہ ہے چاپ بلکل صحیح جگہ پہ نہیں ہے اور یہ گیا نیچے اس کا مطلب یہ وہ کہ یہ راستہ impossible نہیں ہے بلکہ مشکل ہے چاپ impossible تو اس فعلے ٹریک کے اندر کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہاں راستے کافی زیادہ خطناک ہیں ابھی تجھے جلدی سے آگے جانا ہوگا لیٹس گو پیچھے اس کو ایک اپسٹیکل بھی ٹچ ہو گیا تھا لیکن فائنلی یار گائز خطناک راستہ چاپ نے تو کلیر کر لیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک پہنچتا ہے گاڑی اس کی پنک کلر کی ہے کافی زیادہ اچھی ہے اور چاپ نے تو اس کی چھت بھی کھول کے رکھی ابھی چاپ تجھے ہاں پہ ملتی ہے آف روڈنگ ویکلز لیکن وہ کہنا کہ تو نیچے گر گیا چاپ نیچے تو میں گر گیا ہوں لیکن میں نے ٹریک کو ٹچ کیا تھا ہاں ٹریک کو تو تُنے ٹچ کیا تھا لیکن تو نیچے گر گیا ہے ابھی میں کیا کروں یہ وینٹ ٹربائن جو ہے نا یار گائز بہت ہی غلط جگہ پہ لگاوا ہے مجھے کچھ بھی کر کے اس کو کلیر کرنا ہوگا لیکن ابھی یہ دیکھو یار گائز یہ کر کیا رہا ہے اب اگر اسی طرح چلتا رہے گا تو پھر میں کیسے جیتوں گا پتہ نہیں یار گائز یہ راستہ کس طرح کلیر ہوگا لیکن ہمیں دے ابھی میں کیا کروں یہ والا راستہ تو بہت زیادہ مشکل ہے ہو گیا سنچن یہ مشکل راستہ بھی تُجھ سے کلیر ہو گیا ہے ابھی بس تھوڑا سا فوکس کر اس کے بعد آگے جا کے تجھے ملیں گی آف روڈنگ ویکلز چاپ بھی میرے خیال سے تو ہاں چاپ بلکل آگے پہنچ گیا کیونکہ اس نے ٹریک کو ٹچ کیا تھا لیکن گاڑی ابھی پہلے سنچن چوز کرے گا سنچن میں تو بولتا ہوں کہ گاڑی کو سوچ سمجھ کے چوز کر تو پھر یا حمیدہ میں یہ ریڈ والی گاڑی کو چوز کروں گا اچھی ہے یہ بھی اچھی ہے میری گاڑی بھی اچھی ہے لیکن آگے والا ٹریک بہت زیادہ مشکل ہے میرا پورا کا پورا میگا ریم پارکورٹ چیلنج ہامیٹی بہت زیادہ مشکل ہی ہوتا ہے وہ تو مجھے پتا ہے انکل مشکل تو ہوتا ہے لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ سنچن کیا کرتا ہے میں تو پیچھے ایک ہی جگہ پہ فز گیا ہوں اور ابھی پتہ نہیں وہ کس طرح مجھ سے کلیر ہوگا سنچن نے یہ خطناک راستہ کلیر کر لیا ہے اور وہ اس لیے کیونکہ اس کی گاڑی کافی زیادہ اچھی ہے دیکھتے ہیں کہ یار گائز یہ اس سے ہو پاتا ہے یہاں پھر نہیں میں تھوڑا سا آگے تو پہنچ گیا ہوں مگر ایک منٹ سنچن ابھی اچھا کھیل رہا ہے مگر یہ بھی گیا باہر مجھے پتہ ہے کہ یار گائز یہ راستہ امپوسیبل ہے دنیا کا سب سے زیادہ آسان راستہ پتہ نہیں کیوں آپ کو مشکل لگ رہا ہے ٹھیک ہے ابھی تیری باری آتی ہے نچاپ میں دیکھتا ہوں کہ تکچا کرتا ہے لیکن ایک منٹ بھائی صاحب یہ تو صحیح سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا ہے اب اگر تو اسی طرح کرتا رہے گا نچاپ پھر کبھی بھی جیت نہیں پائے گا میں کہہ کروں یہ آف روڈنگ ویکل کافی زیادہ انچی ہے گاڑی تو انچی ہے لیکن ایک کام کرنا کہ دروازے والی سائٹ سے جا کے اس کے اندر بیٹھ پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے گاڑی میں تم فسے ہو وہ راستہ ایک گھو میں تو کلیئر ہوگا نہیں وہ سٹیپ با سٹیپ تم لوگ کو کلیئر کرنا ہوگا وہ تو مجھے پتہ ہے وہ ایک پیرا شوٹ والا سٹیپ تو میں نے کلیئر کر لیا ہے اور ابھی جب باری آئے گی تو پھر دوسرا سٹیپ بھی کلیئر کر لوں گا لیٹس کو یار گا اس چاپ کی گاڑی کی ہائٹ کافی زیادہ انچی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کرے گا اور یہ والی گاڑی مجھے بھی چوز کرنی چاہیے تھی لیکن یہ ایک پیرا شوٹ تو میں کلیئر کر چکا ہوں چاپ سے تو یہ بھی کلیئر نہیں ہو رہا ہے کر کے دکھاؤں گا یہ پیرا شوٹ میں آپ کو کلیئر کر کے دکھاؤں گا یہ دیکھو ہو گیا یار ہاں ایک پیرا شوٹ تو کلیئر ہو گیا چاپ لیکن اب کیا کرے گا ابھی اس دوسرے پیرا شوٹ کو بھی کلیئر کروں گا یار اتنا ٹائم نہیں ہوتا نا چاپ اتنے ٹائم میں تو ونٹر بائن آ جاتا ہے ابھی دیکھ لو آمیٹی ٹائم تمہارے پاس بہت تھوڑا سا ہے جلدی کرنا ہوگا تمہیں ہو گیا انکل جلدی میں نے کر لیا ہے اور یہ واقعی میں یار سٹیپ بائی سٹیپ کلیئر ہوگا ایک اور سٹیپ میں نے کلیئر کر لیا ہے لیکن ابھی آگے ایک اور سٹیپ ہے وہ بھی کلیئر کرنا پڑے گا لیکن یا آمیٹی میں تو ابھی تک ادھر ہی فسا ہوا ہوں سنچن مجھے پتہ ہے کہ تو ادھر ہی فسا ہوا ہے اور تھوڑا سا فوکس کرے گا اس کے بات کلیئر ہو جائے گا پتہ نہیں یار گائز یہ بچارہ آگے تو پہنچ گیا تھا لیکن وہاں سے واپس ریورس آ گیا ہے یہ والا ٹریک بہت زیادہ خطناک ہے لیٹس گو سنچن جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہے تجھے اتنا ٹائم لگائے گا تو ونٹر بائن نیچے فینگ دے گا نہیں بھائی ساپ ایسے تو نہیں ہونے والے ہیں مجھے پتہ ہے کہ یہ ٹریک بہت زیادہ خطناک ہے اور سنچن کی گاڑی اوپر جانے کی کوشش تو کر رہی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں یار گائے سنچن اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے تم لوگ نے خودی بولا تھا کہ تم لوگ کو خطناک چیلنج بنا کے دوں اسی لئے میں نے تم لوگ کو خطناک چیلنج بنا کے دیا ہے لیکن لگتا ہے کہ تم لوگ نہیں کر پاؤ گے انکل یہ ایمپوسیبل ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں میں نے تم لوگ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آمیٹی آج والا میگا ریم پارکور چیلنج تم لوگ سے کلیر نہیں ہوگا انکل کلیر تو میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا مانا کہ یہ بہت زیادہ مشکل ہے لیکن ایمپوسیبل نہیں ہے بٹ یار گائز بہت زیادہ مشکل ہے ایک منٹ ابھی اس کو میں کنٹرول کرتا ہوں اور مجھے ابھی ملتی ہے موٹر بائک سنچن اور چوب سٹیپ بے سٹیپ کلیر ہوگا تم لوگ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں ابھی دیری دیری میں آگے پہنچ رہا ہوں ہاں وہ جب تیری باری آگے تب دیکھ لوں گا لیکن یار گائز یہ لیٹرلی میں بہت زیادہ خطناک ہے تو پھر یا حمیدی آپ ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے بتا تو رہا ہوں کہ تم لوگ کو سٹیپ بے سٹیپ کلیر کرنا چاہیے ایک گوھ میں تو کبھی بھی کلیر نہیں ہوگا بٹ ابھی بائک والا پارکور یار گائز یہ میرا فیوریٹ ہے پتہ نہیں آگے جا کے کیا ہوگا یہ اپسٹیکل تو مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ وہی والا وینڈ ٹربائن ہے مجھے جلدی سے اوپر جانا ہے وینڈ ٹربائن سے تو میں بچ گیا ہوں مگر یہ اوپر ایک بڑا سا اپسٹیکل گول گول گھوم رہا ہے مجھے کلیر کرنا ہوگا اور میں آلیڈی بہت زیادہ آگے پہنچ گا ابھی مجھے فوکس چاہیے کیونکہ ابھی پیچھے میرا کافی زیادہ ٹائم ویسٹ ہو گیا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ابھی ایک ہی گو میں کلیر کروں یہ والا ٹریک زیادہ مشکل نہیں ہے اور کسی بھی اپسٹیکل کے ساتھ فضول میں پنگا ہم لوگ نہیں لیں گے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ والا اپسٹیکل مجھے نیچے فینکیں گے ابھی تک تو موٹر بائک کو میں کنٹرول کر رہا ہوں اور یہ سارے کے سارے برگرز بھی جائیں گے نیچے ایک منٹ سامنے ایک ٹیوب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جیتنے والا ہوں یہ راستہ بھی کچھ زیادہ ہی خطناک ہے مگر دکت نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ کے پاس ہیں موٹر بائک مگر یہ موٹر بائک کو چھوڑا ہے یہ دیکھو یہ کیا چیز ہے یہاں پہ کوئی اور گاڑی بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ موٹر بائک سے ہی کلیر کرنا ہے تو یہ بہت زیادہ مشکل لیکن لگتا ہے کہ ایسے نہیں ہوگا ارے یا ہمیتے یہ ایسے نہیں ہوگا تو پھر یہ کس طرح ہوگا سنچین تجھ سے تو نہیں ہوگا یہی تو بات ہے نا یہی تو بات ہے نا چاپ ایک کام کر کے گاڑی کو واپس لے کے جا اور تجھے تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے تھا اس کے بعد ہو جاتا یہ تجھ سے کلیر لیکن لگتا ہے کہ فوکس نہیں تھا فوکس پورا کا پورا ٹریک کے اوپر ہی تھا ایک منٹ بھائی صاحب یہ تو اندر آ گیا قسمت ہو تو ایسی ہو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کتنا زیادہ لکھی ہے ونٹر بائن اس کو لگا اور یہ ٹریک کے اندر آ گیا قسمت ہو تو چاپ کے جیسی ہو ابھی دیکھتا ہوں کہ یہ موٹر بائک کو کس طرح کنٹرول کرتا ہے گرین کلائے کی گاڑی ہے میری اور موٹر بائک بھی گرین والی چوز کروں گا میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ تو کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں پورا کا پورا چیلنج میں آپ کو کلائے گا کہ دیکھوں گا بس ابھی آپ دیکھتے جاؤ کہ یہاں پہ ہوتا کیا سامنے ایک اور ونٹر بائن ہے چوپ مجھے لگتا ہے کہ تجھ سے وہ ونٹر بائن بھی کلیر نہیں ہوگا ایسے کیسے کلیر نہیں ہوگا اگر آپ کلیر کر سکتے ہو تو پھر میں بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے وہ تو ابھی پتا چل جائے گا ونٹر بائن چوپ نے بھی کلیر کر لیا ہے اور بہت زیادہ مشکل سے کیا ہے ابھی ایک منٹ بھائی صاحب بس کے نیچے گر گیا بس کے اوپر سے جانا تھا چوپ لگتا ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی جلدی میں تھا کچھ نئی چوپ تو بہت زیادہ جلدی میں تھا اسی لئے تجھ سے کلیر نہیں ہوا ابھی مجھے کلیر کرنا پڑے گا یہاں سے موٹر بائک اوپر جا سکتی ہے دھیرے دھیرے جائیں گے زیادہ تیز جانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر زیادہ سلو جائیں گے تو پھر یہ والا اوبسٹیکل ہم لوگ کو نیچے فینگ دے گا مجھے پتا تھا یہ نیچے فینگ دے گا بٹ ابھی میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے موٹر بائک تو میری ادھر ہی ہے لیکن میں نیچے گر گیا ہوں جلدی سے جا کے موٹر بائک کو اٹھاتے ہیں موٹر بائک میری ٹریک کے اوپر ہی ہے مگر یہ والا اوبسٹیکل کس طرح کلیر ہوگا اس کو کلیر کرنے کے لئے بھی تو کوئی نہ کوئی ٹیکنک چاہیے ہم لوگ کو لیٹس گو یارگائز کسی طریقے سے بس یہ ہو جائے اوپے بھائی صاحب اس نے تو مجھے پاغل ہی کر دیا لیٹرلی میں یارگائز یہ تو کچھ زیادہ ہی مشکل چیز ہے لیکن یا حمیت ہے میں تو بہت زیادہ پیچھے رہ گیا ہوں سنچن نکال نکال گاڑی کو نکال کسی طریقے سے آگے اس طرح تو کبھی بھی کلیر نہیں ہوگا یارگائز یہ بچارہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں کر پائے گا لیکن سنچن نے بھی کر لیا ہے پتہ نہیں کس طرح کیا ہے بہت مشکل راستہ تھا بٹ یہ ہو گیا سنچن سے لیکن انکل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیلنج آپ نے کچھ زیادہ ہی مشکل بنا کے دے دیا ہے ہم لوگ کو میں نے تم لوگ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آمیٹی آج تک تم نے سارے کے سارے چیلنجز کو کلیر کیا لیکن میرا یہ والا چیلنج بہت زیادہ مشکل ہے بتایا تھا یہاں پھر نہیں ہاں بتایا تو تھا آپ نے ویسے جب بھی یارگائز یہ انکل چیلنج لے کر آتا ہے نا کافی زیادہ مشکل اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ لے کر آتا ہے لیکن ابھی یہ سنچن اور چوب بھی تو ہیں نا بیچ میں ایک منٹ بھائی صاحب سنچن گیا نیچے اب اگر اس طرح کھیلو گے تو پھر کس طرح جیتو گے ارے یا حمیتی ابھی مجھے لگتا ہے کہ میں جیت سکتا ہوں پتہ نہیں کس طرح جیت سکتا ہے سنچن ویسے تجھے دیکھے مجھے لگتا نہیں ہے کہ تو جیت پائے گا ایک منٹ ابھی یہ کام دیکھو ان کے یارگائز یہ لوگ کبھی بھی نہیں جیت پائیں گے ایسے کیسے نہیں جیت پائیں گے میں آپ کو جیت کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے چوب دیکھ لیتا ہوں کہ تو جیت پاتا ہے یہاں پھر نہیں یہ والا راستہ ہے تو کافی زیادہ مشکل لیکن ابھی دھیرے دھیرے چوب اپنی موٹر بائک کو کنٹرول کر رہا ہے آرگا اس پتہ نہیں ابھی کیا کرے گا لیکن وہ جو برف والی روڈ ہے نا وہ بہت زیادہ مشکل ہے لیٹس گو چوب تو کچھ زیادہ ہی سپیڈ سے جا رہا ہے اب اگر اتنی سپیڈ سے جائے گا تو پھر موٹر بائک کو کنٹرول کیسے کرے گا موٹر بائک کو تو میں ایزیلی کنٹرول کر سکتا ہوں شاید آپ کو پتہ نہیں کہ موٹر بائک کا ایکسپرٹ ہوں موٹر بائک کا تو میں بھی ایکسپرٹ ہوں چوب لیکن وہ جو برف والی روڈ ہے نا وہ بہت زیادہ خطناک ہے کیونکہ ایک تو وہاں پہ ہم لوگ کی موٹر بائک سلپ کرتی ہے اوپر سے یہ یلو والا خطناک آپسٹیکل بھی ہے بیچ میں سب کچھ کلے کر کے دکھاتا ہوں آپ کو بس ایک منٹ آپ ویٹ کرو یار ٹھیک ہے میں تو ویٹ ہی کر رہا ہوں دیکھتے ہیں کہ یار گا اس چوب کیا کرتا ہے کافی زیادہ سپیڈ سے جا رہا ہے اب اگر اتنی سپیڈ سے جائے گا پھر تو کلیر ہوگا نہیں لیٹس گو یار گا مجھے پتا ہے کہ یہ بھی نیچے جائے گا کیونکہ یہ راستہ ہے ہی بہت زیادہ مشکل اور یہ گیا نیچے ایک منٹ ابھی تک تو یہ اچھا کھیل رہا ہے لیکن کب تک اچھا کھیلے گا یار گا اس راستہ ہے ہی بہت زیادہ مشکل اور یہ بھی گیا بائک کے ساتھ نیچے تو پھر بتاؤ نہ کہ یہ کس طرح کلیر ہوگا یار ایک منٹ وہاں پہ ویٹ کر میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح کلیر ہوگا یار گایز یہ ہے تو بہت زیادہ خطناک لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں کلیر کر لوں گا لیکن پہلے میں اس کو تو کلیر کر لوں ایک منٹ یہ موٹر بائک اوپر کیوں نہیں جا رہی ہے لگتا ہے کہ میرے پاس چانس ہے یار گایز میں جیت سکتا ہوں مگر وہ تو تب ہوگا نا کہ جب یہ موٹر بائک اوپر جائے گی یار گایز مجھے سپیڈ سے جانا ہوگا تب ہی یہ راستہ کلیر ہوگا بھائی صاحب میں گیا نیچے مجھے لگتا ہے کہ نیچے گروں گا لیکن نہیں زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یار گایز ہم لوگ کو فوکس چاہیے میں تو آپ کو پہلی بتا رہا ہوں کہ یہ راستہ ایمپوسیبل بنا کے دیا ہے اس نے ہم لوگ کو یار نئی چاپ ایمپوسیبل کچھ بھی نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا لیٹس گو یار گایز میں تو بچ گیا لیکن موٹر بائک بہت زیادہ سلپ کر رہی ہے ایک منٹ دھیرے دھیرے جائیں گے زیادہ تیز جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس فالی سڑک کے اوپر صرف اور صرف ڈھی ساری برف ہے اور یہ موٹر بائک کو سلپ کرتی ہے بٹ ہم لوگ کر لیں گے ایک منٹ یہ راستہ میرے خیال سے یہاں سے اوپر جانے کے لیے بنا ہوا ہے مگر نہیں ایسے تو ہم لوگ اوپر نہیں جا پائیں گے تھوڑا سا فوکس چاہیے ہوگا اور ویلی بھی اٹھانی پڑے گی لیٹس گو یار گایز مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اور ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی صاحب جیتنے کو تو میں جیت سکتا ہوں مگر ابھی سامنے جا کے ہم لوگ کو اور بھی گاڑیاں ملتی ہیں کام کرتا ہوں کہ مکلیران اٹھاؤں یا پھر بگاٹی اٹھاؤں مجھے تو ویسے یہ والی گاڑی اچھی لگتی ہے یار گایز ہم لوگ یہ والی گاڑی چیوز کریں گے ویسے آمیٹی ڈڑ تو گئے ہوگے تم نئے نئے انکل ڈڑنے والی کیا بات ہے اس میں چیلنج میں آپ کو کلے کر کے دکھاؤں گا مجھے پتہ ہے کہ بہت زیادہ مشکل ہے لیکن امپوسیبل تو نہیں ہے نا اور اگر امپوسیبل ہوگا تو میں تب بھی کلے کر کے دکھاؤں گا آپ کو ایک منٹ یار گایز ابھی انکل ہم لوگ کی تھوڑی سی انسلٹ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فوکس کو تھوڑا سا ملٹیپلائی کرنا پڑے گا یار گایز لیٹس کو گاڑی تو یہ کافی زیادہ اچھی ہے لیکن یہ میگا ریم پارکور چیلنج لٹرلی میں یار گایز کافی زیادہ لمبا بنا کے دیا ہے اس نے ہم لوگ کو اور اس طرح کا ایک چیلنج ہم لوگوں نے پہلے بھی کھیلا تھا یار گایز وہ بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ والا بہت ہی زیادہ مشکل ہے دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے آسان کوئی چیلنج ہو گئے نہیں بٹ یار گایز جب کھیلو تب پتا چلتا ہے کہ یہ کتنا زیادہ مشکل ہے اور ابھی میں کر سکتا ہوں بس یہ ونٹر بین سے بچ جاؤنا ہے یار گایز ونٹر بین سے بچ گیا ہوں اور لیکیلی میں اپنی گاڑی کو بھی کنٹرول کر رہا ہوں چھوٹی سی گاڑی ہے نا اس کو کنٹرول کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے مگر ابھی دھیرے دھیرے ہو رہا ہے یار گایز میں بہت زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں ابھی بس میں ہارنا نہیں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی گو میں یہ کلیر ہو جائے اور اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ پورا کا پورا میگرین پارکور چینلنج میں ایک گو میں کلیر کر لوں تو جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دو یار گایز بیلیو میں اس کے بعد یہ ایک ہی گو میں کلیر ہو جائے گا ایسے اتنا آسان نہیں ہے لیکن ہونے کو ہو سکتا ہے ہو جائے گا ہو جائے گا یار گایز آپ لوگ بس جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کرو تو پھر یا حمیت ہے اس کے بعد اب جیت جاؤ گے کیا ہاں نا سنچین اس کے بعد تو میں جیت کے دکھاؤں گا تجھے ایک منٹ یہاں سے دھیری دھیری آگے جائیں گے ایسے کیسے آگے جائیں گے آمیٹی یہ لوپ کون کلیر کرے گا کیا بات کر رہے ہیں یہ لوپ کس طرح کلیر ہوگا ارے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں سوچو نا انکل یہ بیچ میں اتنا بڑا بلوک لگا گیا رکھا ہے اور بول رہا ہے کہ لوپ کو کلیر کرنا ہے چیٹنگ کر رہا ہے یار گایز ایک نمبر کا چیٹر رہی ہے انکل بھی مگر ابھی بھائی صاحب یہ کس طرح ہوگا ہے تو کافی زیادہ مشکل لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے لیٹس گو یار گایز فوکس پورا کا پورا ٹریک کے اوپر ہی ہے اور ابھی مجھے یہاں سے تھوڑا سا سٹیٹ جانا ہے ہو جائے گا مجھے لگتا ہے کہ میں جیت سکتا ہوں لیکن ایک منٹ یہاں سے ہم لوگ نے رائٹ جانا ہے اور پھر یہاں سے کدھر جانا ہے میرے خیال سے ہم لوگ کو رائٹ جانا ہوگا لیٹس گو یہ آبسٹیکل مجھے نیچے فینک سکتا ہے بٹ یار گایز یہ میں نے کلیر کر لیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سامنے میرا کب سے ٹریک کے اوپر ہی ہے لیکن وہ کہنا کہ آپ نے یہ چیلنج بہت زیادہ مشکل بنا کے دے دیا ہے اور موٹر بائک کی بریک لگ گئی یار گایز نہیں تو میں ابھی نیچے گر جاتا اس لیے تو میں بول لو کہ میٹے ہی فوکس ہے تمہارا ٹریک کے اوپر فوکس ہے انکل آپ نے بلکل ٹھیک بولا ہے فوکس ہے میرا ٹریک کے اوپر لیکن یہ آپ نے کچھ زیادہ ہی مشکل بنا کے دے دیا ابھی یہ دیکھو یار گا اس کبار لاکے رکھ دیا اس نے بیچ میں مگر یہ بھی میں کر لوں گا اس کے بعد یہاں پر ایک بڑا سا ٹرک ہے یہ بھی میں کر لوں گا اور زیادہ جلدی نہیں کریں گے یار گایز کیونکہ اگر تو جلدی کیا ہم لوگ ہو رہے تو پھر اس کے بعد ہم لوگ ہار جائیں گے اور ویسے بھی میں ابھی یہ چاہتا ہوں کہ ایک ہی گو میں پورا کا پورا چیلنج کلیر ہو جائے ہے تو مشکل لیکن ہونے کو ہو سکتا ہے یار گایز ابھی یہ دیکھو آگے اس نے کیا بنا کے دیا ہم لوگ کو اسی لئے تو میں بولتا ہوں نا کہ یہ انکل کے چیلنج بہت زیادہ جیپ سے ہوتے ہیں فوکس آمی ٹی فوکس کرو گے تو پھر اس کے بعد کلیر ہو جائے گا ہو تو جائے گا اور ابھی یہ کیا چیز ہے ابھے بھائی صاحب یہ کس طرح کا ٹریک بنا کے دے دیا یار گایز یہ سارا کا سارا ٹریک کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ ہے مگر مجھے لگتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں لیٹس گو ہم لوگ نہیں پکڑیں گے مگر یہ یہاں پر بھی آ رہا ہے کیا یہ تو ادھر بھی آ رہا ہے اور نیچے گرا دیا مجھے مگر لکیلی میری بائک ادھر یہ جلدی سے بائک کو اٹھاتا ہوں اور مجھے ابھی پہلے تو واپس جانا ہوگا لیٹس گو جلدی سے واپس چلتے ہیں اور بچ گیا میں ابھی تھوڑا سا فوکس کروں گا اس کے بعد کلیر کروں گا پہلے تو میں جلدی میں چلا گیا تھا نا لیکن ابھی صحیح ٹائم پہ ہم لوگ آگے جانے والے ہیں اور لگتا ہے کہ ہو گیا یار گائیز وہ خطنہ کا آپسٹیکل میں نے کلیر کر لیا ہے ویسے کافی زیادہ آگے پہنچ گیا تو مجھے لگتا ہے کہ آج کا چیلنج تم ہی جیتو گے اور انکل مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ آج کا چیلنج صرف اور صرف میں ہی جیتوں گا کیونکہ میرا فوکس بہت زیادہ ہے یار گائیز میں ہارنا نہیں چاہتا ہوں لیٹس گو یہ جمپ تو لگی نہیں مجھ سے لگتا ہے کہ بیچ میں سے نکل کے جانا ہے بیچ میں سے نہیں آمیٹے سوچو کس طرح ہوگا ابھی انکل اتنے آسان راستوں کے اوپر بھی میں نے سوچنا شروع کر دیا نا تو پھر اس کے بعد دس گھنٹے لگ جائیں گے مجھے اچھے سے پتا ہے کہ ویلی اٹھا کے کلیر ہوگا اور ابھی جلدی 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 سنچن اور چاپ تم لوگ کو کیسا لگ رہے ہیں ارے یا ہمیں پہ دیکھ کے تو لگ رہے ہیں کہ ہم لوگ کی باری آئی اس لئے اگر میں ہار بھی گیا نا تو پھر مجھے ایک اور باری ملے گی اور پھر اس والی باری میں پورا کا پورا چیلنج میں کلیر کر لوں گا لیکن میں ہاروں گا کیوں ہاں نے یار گائز میں ہارنے کا کیوں سوچ رہا ہوں مجھے ابھی جیتنے کا سوچنا چاہیے مگر یہ جو بیچ میں آپسٹیکل لگے ہیں نا ان کو دیکھ کے بس مجھے ہارنے کا خیال آجاتا ہے ایک منٹ بھائی صاحب ابھی یہ دیکھو اگر اتنا آسان ہوتا تو پھر کیا بات ہی بٹ یار گائز اپنی بھی تو سپیڈ ہے نا ابھی اگر دھیرے دھیرے جاؤں گا پھر تو کلیر نہیں ہوگا لیکن اگر سپیڈ سے جاؤں گا تو پھر اس کے بعد کلیر ہو جائے گا یار گائز صرف سپیڈ نہیں چاہیے ساتھ میں ہم لوگ کو فوکس بھی چاہیے ہوگا لیٹس گو یہ بھی کلیر ہو گیا اب کدھر جانا ہے ہم لوگ اپنے ہاں سے اوپر جانا ہے گائز راستہ بہت زیادہ مشکل ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ نے ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دیا اور ساتھ میں کومنٹ ہے کہ ہمیں ٹی اوپی لگ دو اس کے بعد بھائی صاحب جیت میری ہوگی اور صرف ایک گو کے اندر ہوگی پتہ نہیں کون سے سپنے دیکھ رہو ایک گو میں کوئی بھی کلیر نہیں کر سکتا یار ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بھی نہیں کلیر کر سکتا لیکن میں کلیر اگر دکھاؤں گا تجھے ابھی صحیح ٹائم پہ آگے جا کے میں نے جمپ لگانی ہے لیٹس گو ایک منٹ ہو گیا یہ کھتناک راستہ بھی کلیر کر لیا میں نے ابھی یہ کیا لے کر آگیا یار گائز اتنا بڑا ایرو پلین اس کے اوپر سے موٹر بائک چلی جائے گی یار گائز آئی ہوپ کہ یہ سلپ نہیں ہوگی دھیرے دھیرے جائیں گے زیادہ سپیڈ ہم لوگ نے نہیں پکڑنی ہے ابھی یہ کس طرح کی اپسٹیکلز ہیں یار گائز یہ میگا بہت زیادہ مشکل بنا کے دیا ہے اس نے ہم لوگ کو اور مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ تم یہ کلیر کس طرح کر رہے ہو انکل اگر سچ بتاؤ نا تو یہ بات تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آرہی کہ میں کلیر کس طرح کر رہا ہوں لیکن ہاں مجھے اتنا پتا ہے کہ بس میں کلیر کر رہا ہوں لیٹس گو یار گائز یہ ہو سکتا ہے زیادہ مشکل نہیں ہے اور یہ دیکھو یہ آپسٹیکلز ہیں جو کہ مجھے نیچے فینکنے کے لیے اس نے لگائے ہیں مگر میں آگے جاؤں گا نیچے نہیں جاؤں گا لیٹس گو یار گائز یہ بھی ہو گیا ابھی بھائی صاحب ملتی ہیں ہم لوگ کو یہ چھوٹی سی گاڑیاں ان میں سے کونسی والی اچھی ہوگی مجھے لگتا ہے کہ یار گائز یہ گرین والی گاڑی سب سے زیادہ اچھی ہے سنبھل کے جانا آمیٹی یہ والا راستہ بھی بہت زیادہ مشکل ہے انکل راستے تو سارے کے سارے بہت ہی زیادہ مشکل ہیں لیکن اب اگر میں یہاں تک پہنچ کھیل کھیل کے میرا بھی بہت سارا ایکسپیرنس ہو گیا ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو جیت کے دکھاؤں گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ آمیٹی تم نہیں جیت پاؤں گے ٹھیک ہے انکل لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں جیت پاؤں گا اور میں آپ کو جیت کے دکھاؤں گا اور یہاں پر آتی ہے چھوٹی جمپ انکل ٹربو تو نہیں ہے اس کے اندر نہیں ٹھیک ہے تو ٹربو کے بغیر بھی کلیر کر لیں گے کوئی دکھت نہیں ہے جیزی ہے زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن یہ دیکھو یہاں پہ کتنے سارے سپیڈ بمپس ہیں یہ راستہ کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ ہے لیکن کر لیں گے کیونکہ گاڑی میرے پاس چھوٹی سی انا ہے اس کو چلانا کافی زیادہ مشکل ہے اور اس کو کنٹرول کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے بٹ مجھے لگتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں ایک منٹ یہ نہیں ابھی نہیں ہے ابھی میں نیچے نہیں گرنا چاہتا ہوں لیٹس گو کیسی ہو سکتا ہے گاڑی کیسے نیچے گر گئی میری باری آگئی سنچن تیری باری تو آگئی ہے تجھے کیا لگتا ہے کہ تو جیتے گا کیا ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے سنچن بھی جیت سکتا ہے میں بھی جیت سکتا ہوں پاگل ہو گئے ہو تم لوگ جتنا آگئے میں پہنچ گیا ہونا وہاں تک پہنچنے کا تم لوگ میں تو بولتا ہوں سپنا بھی مت دیکھو اور یہ دیکھو بھائی ساپ سنچن ادھر یہ اس کی موٹر بائک کدھر ہے ارے یا ہمیتہ لگتے کہ موٹر بائک گر گئی ہاں بھائی ساپ کیا بولتے تھے تم لوگ ایک دفعہ بس میری باری آجائے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں یار سنچن بچارے کی موٹر بائک تو نیچے گر گئی ہے لیکن یا ہمیتہ مجھے ایک اور موٹر بائک چاہیے سنچن ابھی موٹر بائک ایک اور تجھے کہاں سے لاکے دیں دیکھ لے ہو سکتا ہے کہ آگے تیری موٹر بائک کھڑی بھی ہو لیکن جتنی سپیڈ سے تو جا رہا تھا نا مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ یار گائز یہ نہیں کر پائے گا لیکن یا ہمیتہ موٹر بائک تو یہاں پہ ہے نہیں ٹھیک ہے تو پھر ایک کام کر کے اپنی باری کا ویٹ کر اس کے بعد تجھے موٹر بائک مل جائے گی بٹ ابھی دیکھتے ہیں کہ چاپ کیا کرتا ہے میں تو آپ کو پہلی بتا رہا ہوں پورے کا پورا چیلنج میں آپ کو کلے کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں چاپ دیکھ فوکس کر اس کے بعد تو جیت سکتا ہے لیکن اگر ایک دفعہ میری باری آگئے اس کے بعد میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں تم لوگ کے جیتنے کا کوئی بھی چانس ہوگا نہیں ایسے کیسے آپ کی باری آگئے ابھی بس آپ دیکھتے جاؤ کہ میں یہاں پہ کرتا کیا ہوں جیلو والا اپسٹیکل تو اس نے کلیر کر لیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے کیا کرتا ہے لیٹس گو ابھی تک تو یہ کافی زیادہ اچھا کھیل رہا ہے اور جیتنے کا چانس ہے اس کے بھی لیکن وہ کہنا ہے کہ یہ میگا ریم پارکوڈ چیلنج ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف میں ہی جیتوں مگر جتنی سپیڈ سے چاپ آگے جا رہا ہے جیتنے کو تو یہ بھی جیت سکتا ہے لیٹس گو بگاٹی گاڑی تو کافی زیادہ اچھی ہے لیکن اس کو کنٹرول کرنا کافی زیادہ مشکل ہے دیکھتے ہیں کہ اس چاپ اس کو کنٹرول کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں کافی زیادہ سپیڈ سے جا رہا ہے میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں جب بھی یہ سپیڈ سے جاتا ہے تو تب بھی یہ جیت جاتا ہے ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا میں جیتنا چاہتا ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں یہ اس کی جمپ آپ لوگ نے دیکھی ہے نا یار گائز ایک ہی جمپ میں اس نے کلیر کر لیا ہے اور مجھے پہلے ہی پتا ہے کہ جب جب بھی یہ سپیڈ سے جاتا ہے نا یار گائز یہ جیت جاتا ہے بٹ آج نہیں یار گائز آج مجھے جیتنا ہوگا کیونکہ میں نے بہت ساری محنت کی ہے پتہ نہیں یار گائز کہیں ایسا نہ ہو کہ چاپ جیت جائے میں تو آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو جیت کے دکھاؤں گا یار وہ ابھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں چاپ یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تجھے لگ رہا ہے لیکن شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا بھی فوکس ہے یار ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں کہ تیرا کتنا ہی سارا فوکس ہے یار گائز یہ دیکھو اس نے دوبارہ وہی گلتی کی یار گائز وہ کہنا کہ اس والے چیلنج کو کلیر کرنے کے لیے ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے جو کہ چاپ کے پاس ہے ہی نہیں مجھے لگا تھا کہ جس طرح پہلے سپیڈ سے جمپ ماری اس طرح دوبارہ جمپ ماروں گا اور جیت جاؤں گا یار اتنا آسان نہیں ہوتا چاپ ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے ارے یا حمیتہ آپ تو بہت زیادہ آگے پہنچ گئے ہو ہاں ناس انچین بہت زیادہ آگے پہنچ گئے ہو اور مجھے لگتا ہے کہ پورا کا پورا چیلنج میں کلیر کر لوں گا پہلے میں نے یہ غلطی کی تھی کہ میں کافی زیادہ سپیڈ سے جا رہا تھا لیکن ابھی میں سلو جاؤں گا کیونکہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ وضعہ راستہ تیز نہیں بلکہ سلو کلیر ہوگا لیٹس گو یار گائیس سامنے ایک اور ونٹر بائن مجھے دکھ رہا ہے کچھ بھی کر کے مجھے اس کو کلیر کرنا ہوگا لیٹس گو یار گائیس ونٹر بائن تو کلیر ہو گیا لیکن یہ ریڈ والا آپسٹیکل بھی کچھ زیادہ ہی خطنہ کے یار گائیس یہ بھی مجھ سے کلیر ہو گیا بہت زیادہ مشکل سے ہوا ہے بٹ یار گائیس یہ بھی ہو گیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے اور کیا چیزیں آتی ہیں مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ میں جیتنے والا ہوں لیکن دیکھ لیتے ہیں یار گائیس تھوڑا سا آگے جائیں گے اس کے بعد ہی پتہ چلے گا ہم لوگ کو یہاں پہ یہ ایک اور آپسٹیکل ہے یار گائیس یہی تو مجھے سب سے زیادہ برا لگتا ہے مجھے پتہ نہیں کیوں ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ یہ مجھے نیچے فینک دے گا مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ آپ نیچے گرو گے اور میں جیتوں گا یار لیکن اگر ایک دفعہ یہ اورنج والا آپسٹیکل مجھ سے کلیر ہو گیا تو پھر اس کے بعد میں جیت سکتا ہوں لیٹس گو یار گائیس ایک منٹ ایسے تو نہیں ہوگا تھوڑا سا اور آگے جائیں گے بھائی صاحب یہ کیا کر رہا ہے میری چھوٹی سی گاڑی کو بار بار نیچے فینک رہا ہے لیکن دیکھو کتنا زیادہ لکی ہوں نا میں مجھے پتہ ہے کہ میں جیت سکتا ہوں ایک منٹ ابھی یہ کس طرح کا ٹریک ہے یار گائی اس گاڑی یہاں سے اوپر نہیں جا پا رہی ہے مگر جائے گی گاڑی چھوٹی ہے لیکن اوپر تو میں اس کو لے کے جاؤں گا کبھی بھی نہیں جائے گی اپی گاڑی یہاں پر برے طریقے سے فز گئی ہے ایسے کیسے فز گئی ہے جا آپ گاڑی ہے کوئی مزاق تھوڑی ہے گاڑی کو تو میں نکال کے دکھاؤں گا تجھے اور ابھی بس مجھے اس کو تھوڑا سا پیچھے کرنا ہے ایک منٹ آگے تو یہ جائے گی نہیں اس لیے مجھے اس کو ریورس کرنا ہے یہ فسی کی طرح ہے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا اسے پتہ نہیں کونسی جگہ پر فز گئی ہے لیکن نکل جائے گی یہاں سے میں نے گاڑیاں ویسے بھی بہت دفعہ نکالی ہوئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس والی گاڑی کو بھی یہاں سے نکال لوں گا لیٹس گو یار گائز دھیرے دھیرے یہ والی گاڑی ٹریک کے اوپر آ رہی ہے اور یہی ٹیکنیک تھی میری اور ایک منٹ یہ پیچھے آپسٹیکل بھی تو پڑا ہوئے نا ہو سکتا ہے یار گائز راستہ کلیر ہو جائے گا مجھے اچھے سے پتہ ہے ایک منٹ ایک منٹ تھوڑا سا فوکس چاہیے لیٹس گو یار گائز ہونے کو تو ہو سکتا ہے لگتا ہے کہ ہمیٹی گاڑی تمہاری فز گئی ہے انکل ابھی اتنی نوبڑی گاڑیاں دو گئینا تو پھر ایسے ہی ہوگا لیکن فائنل یار گا اس گاڑی میری نکل گئی ہے ایک سیکنڈ کے لیے مجھے لگا تھا کہ میں ہارٹ جاؤں گا لیکن نہیں یار گا اس گاڑی نکل گئی ہے ابھی فوکس چاہیے کہاں سے جاؤں کچھ بھی صحیح سے دیکھ نہیں رہا ہے پتہ نہیں جانا کدھر سے ہے ایک منٹ مجھے لگتا ہے کہ مجھے وہاں سے جانا چاہیے تھا لیکن یہ بیچ میں آپسٹیکلز ہیں ابھی بھائی صاحب گئی مجھے لگتا ہے کہ میری گاڑی گئی نیچے یار گائز اب کیا کروں گا میں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ آپ نہیں جیت پاؤ گا یار ایک منٹ چاپ گاڑی اوپر بھی جا سکتی ہے لیکن جتنے برے طریقے سے یہ فسی ہے نا مجھے نہیں لگتا کہ اوپر جائے گی اور یا حمیتے مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ اوپر نہیں جائے گی سنچن گاڑی تو دیکھ اوپر آ رہی ہے لیکن وہ دکت یہ ہے نا کہ آگے ایک اوبسٹیکل بناوا ہے اور یہ والا اوبسٹیکل اس طرح کلیر نہیں ہوگا یار گائز ویٹ کرنا پڑے گا اپنی باری کا ارے یا حمیتے یہ دیکھو میری باری آ گئی سنچن باری تو تیری آ گئی ہے لیکن تو کرے گا کیا تو تو بہت زیادہ پیچھے رہ گیا ہے دیکھ لو حمیتے ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے سنچن بھی جیت سکتا ہے چاپ بھی جیت سکتا ہے انکل چاپ کی بات کرو مجھے لگتا ہے کہ چاپ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے لیکن سنچن سے مجھے زیادہ امید نہیں ہے ہاں یار گائی یہ والا ٹریک بہت زیادہ مشکل ہے اور یہ گیا نیچے تو کیا وہ حمیتے میں واپس سے اوپر جاؤں گا ٹھیک ہے واپس سے اوپر جائے گا اس کافی زیادہ چیٹنگ کر رہی ہے لیکن کوئی دکت نہیں ہے ہم لوگ اس کو ایک کوٹ چانس دیں گے کیونکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ سنچن جیت جائے لیکن وہ کہنا کہ جس سپیڈ سے آگے جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جیت نہیں پائے گا مگر ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے سنچن بھی جیت سکتا ہے چاپ بھی جیت سکتا ہے اور میں بھی جیت سکتا ہوں لیکن انکل میں نے کتنا کلے کر لیا ہے آمیٹی تم نے یہی کوئی نائنٹی فائیف یا پھر نائنٹی پرسنٹ کلیر کر لیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جیت جاؤں گا اور چاپ نے کتنا کیا ہے چاپ نے یہی کوئی سیونٹی فائیف پرسنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاپ بھی جیت سکتا ہے یار گائز ابھی چاپ کی باری آئی گی نا اس کے بعد دیکھ لیں گے کہ چاپ کیا کرتا ہے بٹ ابھی فلال تو سنچن کچھ زیادہ سپیڈ سے جا رہا ہے اب اگر اتنی سپیڈ سے جائے گا تو بھائی صاحب پتہ نہیں یار گائز یہ کیا ہی کرے گا لیٹس گو لیٹس گو گاڑی کو کنٹرول کر رہا ہے بلکہ گاڑی کو نہیں موڈر بائی کو کنٹرول کر رہا ہے اور یہ پیچھے والا آپسٹیکل بھی اس نے کلیر کر لیا سنچن ابھی تو اچھا کھیل رہا ہے ارے ہانیا خامدہ ابھی میں اچھا اس لیے کھیلوں کیونکہ میں جیتنا چاہتا ہوں جیتے گا سنچن اگر اسی طرح کھیلتا رہے گا تو پھر جیت جائے گا مگر چاپ بھی تو کھڑا ہے چاپ بھی جیتنے کے لیے کھڑا ہے یار گائز دیکھتے ہیں کہ چاپ جیتا ہے پھر سنچن جیتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں جیتوں گا یار گائز میں کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں اور ابھی سنچن کو ملتی ہے یہاں پہ سوپرکار دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے ارے یا خامدہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں جیت جاؤں گا سنچن ویسے ابھی تک مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ تو جیت جائے گا ایک نمبر کا نوبڑ ہے سنچن میں آپ کو بتا رہا ہوں سنچن کبھی بھی جیت نہیں پائے گا چاپ میگر ایم پارکوڈ چیلنج ہے جس نے بھی کلیر کیا وہ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوگا مگر ایک منٹ یہ سنچن کیا کر رہا ہے سنچن اس طرح تو نہیں ہوگا لیکن آپ ہمیں تے میری گاڑی فز گئی گاڑی تو فز گئی ہے اب کیا کرے گا یہ کس طرح نکلے گی انکل نہیں نکلے گیا میٹی وہ کیا ہے نا کہ سنچن کچھ زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گیا تھا اس لیے یہ بچارہ نہیں کر پائے گا نکال بھائی سنچن گاڑی کو نکال دیکھ نکلتی ہے یہاں پہ نہیں ایسے کیسے نکلے گی یہ کوئی فور بائی فور تھوڑی ہے یار ہاں ایسے فور بائی فور تو نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ نہیں نکلے گی لیکن آہ مجھے اپنی گاڑی کو نکلنا ہوگا سنچن گاڑی تیری پیچھے جا رہی ہے آگے تو جائی نہیں رہی ہے کس طرح کرے گا بے بھائی صاحب نہیں ہوگا مجھے پتا تھا کہ سنچن نہیں کر پائے گا مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ سنچن کے بس کی بات ہے نہیں یہ وہاں راستہ صرف اور صرف میں کیلئے کر سکتا ہوں یار دیکھ چاپ میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں جیتنے کو تو جیت سکتا ہے لیکن وہ کہنا کہ تیرے پاس چانس یہ ایک ہی ہے اب اگر اس ایک چانس کے اندر تو نے کچھ نہ کچھ کر لیا پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر تو نہیں جیت پایا تو پھر اس کے بعد میں تجھے بتا رہا ہوں کہ تیری باری دوبارہ نہیں آئے گی مجھے پتا ہے کہ میری باری دوبارہ آئے گی اور میں پورے کا پورے چیلنج آپ کو کلیک کر کے دکھاؤں گا یار ٹھیک ہے وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں یار گائز یہ دوبارہ وہی گلتی کر رہا ہے اس کو بہت زیادہ جلدی ہے پتہ نہیں ابھی یہ جیتے گا یہاں پہ نہیں لیٹس کو راستہ بہت زیادہ مشکل ہے لیکن فوکس ہے چاپ کا جیتنے کو یہ بھی جیت سکتا ہے اور ابھی تجھے ملتی ہے موٹر بائیکس مجھے اچھے سے پتا ہے کہ موٹر بائیکس ملیں گی اور موٹر بائیک کا میں ایکسپرٹ ہوں یار کافی زیادہ آگے پہنچ گیا یار گائز مجھے ٹاف ٹائم دے گا چاپ کیونکہ مجھے اتنا تو پتا ہے کہ مجھے جیتنے کے لیے چاہیے صرف اور صرف ایک باری اور اگر کسی طریقے سے مجھے ایک باری مل گئے تو پھر اس کے بعد میں جیتنے کو جیت سکتا ہوں یار گائز یہ تو شارٹ کٹ مار رہا ہے میں دوسرے راستے سے گیا تھا اور یہ چاپ دوسرے راستے سے جا رہا ہے مگر کوئی دکت نہیں ہے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جیت پاتا ہے یہاں پھر نہیں یار گائز ابھی تک تو موٹر بائیک کو بہت بڑیا کنٹرول کر رہا ہے اور اس کی تو سپیڈ بھی مجھ سے کچھ زیادہ ہی تیز ہے پتہ نہیں یار گائز کیا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ جیتنے کو یہ جیت سکتا ہے میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا کہ پورا کا پورا چیلنج میں آپ کو جیت کے دکھاؤں گا یار ٹھیک ہے چاپ وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ تو جیت پاتا ہے یہاں پھر نہیں اور یہ دیکھ اتنی سپیڈ نہیں مارنی ہوتی چاپ لیکن یا حمید آپ کی گاڑی دوبارہ یہاں پہ فس جائے گی سنچن وہ جس طرح کی مجھے گاڑی ملی ہے نا بات تو تیری ٹھیک ہے یہ فس ہی جائے گی لیکن اگر میں گھوم کے گیا تو پھر اس کے بعد میں جیت سکتا ہوں ایک منٹ یہ کیا بنا کے دیئے دیا انکل آپ نے کیوں آمیٹی کیا وہ فس گئے کیا فس ہوں ہونا کب سے ایک ہی جگہ پہ فس ہوں لیکن ابھی جاؤں گا یار گائز تھوڑا سا تیز جاؤں گا سلو جانے والا راستہ ہے ہی نہیں اور زیادہ تیز جانے والا راستہ بھی نہیں ہے کیونکہ بیچ میں انویزیبل ٹرپس ہیں یار گائز یہ خطناک راستہ کلیر ہو گیا ہے اور ابھی یہاں پہ مجھے ملتے ہیں ہیلیکاپٹرز ایک کام کرتا ہوں نا کہ یہ بڑا والا ہیلیکاپٹر لے کے جاتا ہوں یار گائز یہ مجھے کافی زیادہ اچھا لگتا ہے اور میں اس کو ایزیلی کنٹرول بھی کر لوں گا مجھے لگتا ہے کہ میں جیت سکتا ہوں لیکن یا ہمیں تیسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہیلیکاپٹر بلاسٹ ہو جائے سنچن ابھی اتنا بھی نوبڑا نہیں ہوں کہ ہیلیکاپٹر کو بلاسٹ کر دوں مجھے پتا ہے کہ ہیلیکاپٹر کو کنٹرول کس طرح کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے جائیں گے زیادہ تیز جانے کی ضرورت نہیں ہے یار گائز لگتا ہے کہ میں نے زیادہ اچھا ہیلیکاپٹر نہیں چوز کیا مگر ابھی جو بھی ہے میرے پاس یہی ہے دھیرے دھیرے جائیں گے تو ہو جائے گا اگر تو سپیڈ تیز کی میں نے اس کے بعد دکت ہو جائے گی لیٹس کو یار گائز ابھی اس کو مجھے نیچے لے کے جانا ہے راستہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ آر گائز انکر نے کتنا زیادہ مشکل بنا کے رکھا ہے لیکن وہ کیا ہے نا کہ اپنا بھی ایکسپیرینس ہے مجھے اس کو کنٹرول کرنا اچھے سے آتا ہے اگر تو یہ کہیں پہ بھی ٹچ ہوا تو پھر اس کے بعد یہ بلاسٹ ہو جائے گا لیکن یہ ٹچ ہوگا کیسے اس کی جو ونگز ہیں وہ تھوڑی سی ٹچ ہوئی تھی لیکن ہیلیکاپٹر سیف ہے کیونکہ میں نے ہیلیکاپٹر کو کہیں پہ بھی ٹچ نہیں کیا آمیٹی بوٹس کے اندر تمہیں ٹربو بھی ملے گا پتہ ہے پتہ ہے انکر پوری گیم میں آپ بس انڈ پہ آکے بوٹس کے اندر ٹربو دے دیتے ہو ویسے بات تو تمہاری ٹھیک ہے ٹربو تو تمہیں بتانا کہ چیٹنگ ہو جاتی ہے پتہ ہے پتہ ہے چیٹنگ ہو جاتی ہے ایک منٹ ایک منٹ اگر تمہیں بوٹ سے گر گیا یا پھر میری بوٹ اگر ٹریک سے باہر نکل گئی تو پھر اس کے بعد میں ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا اس لیے ابھی تھوڑا سا فوکس کرنا پڑے گا یار گا اس فوکس تھوڑا سا نہیں بلکہ کافی زیادہ کرنا پڑے گا ویسے یہ راستہ زیادہ مشکل تو نہیں ہے ہم لوگوں نے ٹیوبز کے اندر سے جانا ہے مگر پھر بھی یار گا اس ٹریک سے باہر بھی نکل سکتا ہوں میں دھیرے دھیرے جائیں گے پانی کی لہریں کتنی زیادہ اونچی ہیں ایک منٹ ایک منٹ تھوڑا سا آگے جاؤں گا لیٹس گو یہاں سے باہر نکلنا ہے اور ابھی سامنے فینش پوائنٹ ہے ہاں بھئی سینچنا اور چاہو بتاؤ کون جیتا ارے ہمیں جیتا ہے کہ میں جیت گیا اچھا تو جیت گیا ایک منٹ دیکھتے ہیں گولڈ دیکھو کتنا سارا گولڈ پڑا ہوئے یہاں پہ مگر ایک منٹ یہ ڈائمنڈ کا ٹرک ہے اس کی ہائٹ دیکھو یہ ڈائمنڈ کی لیمبورگینی ہے یہ بھی اپنے پاس سکھوں گا گولڈ بھی اپنے پاس سکھوں گا اور یہ انٹیک گاڑی یہ بھی اپنے پاس سکھوں گا لیکن جو یہ والی چیز ہے نا بھائی صاحب یہ میں چلانے والا ہوں اس کی ہائٹ دیکھو کتنی زیادہ اوپی چیز ہے مگر پارکور چیلنج کا پرائز امیٹی اوپی تو ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہے انکل یہ تو لیمبورگینی کو کچھ لکھے آگے نکل گیا ماننا پڑے گئے یہ ایک بہت زیادہ خطنک بیسٹ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ اتنا بڑا ٹرک تو کسی کے پاس بھی ہونے والا ہے نہیں یہ بہت زیادہ ریر ہے اور کتنا ایزی لی ہم لوگ اس کو کہیں پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں مجھے تو اچھا لگ رہے اور اگر آپ لوگ کو آج بہلا مگر پارکور چیلنج اچھا لگ ہے تو ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں کو لیک اور مگر پارکور چیلنج کے اندر ٹل دن ٹیکیر انڈ با بائی